ہمارے چینل سری رام پریوار میں ہالدیک سواگت ہے مترو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سبھی لوگوں کو سری رام رکشہ استروتر کے بارے میں بتائیں آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے چینل بلکہ ایک سیدشی نے کمنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جی نوراترہ آنے والے ہیں تو آپ نوراترہ کے اپلکس میں کوئی اچھے سی سادنہ ویڈی بتا دیجئے کوئی اچھا سا پریوک بتائیے جو کہ ہمیں آگے جیون میں لاپدان کر سکے تو آج میں آپ کو جو ہے سری رام رکشہ استروتر بتا رہا ہوں اب دیکھئے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں ایک بار اگر کوئی ویڈیو سری رام رکشہ استروتر کو سیدھے کر لیتا ہے تو اس کی سبوں منح کام میں اپنے آپ پونڈ ہونے لگ جاتی ہے ہر پرکار کی سیدھیا جو ہیں اپنے آپ اس کی طرف آکر سیدھونے لگتی ہیں لیکن اسے سیدھے کیول نوراترہوں میں ہی کیا جاتا ہے اس لیے نوراترہ کے احسر پر میں آپ کو یہ بریوک بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ جتن نہیں کرنا ہوتا لگاتا نو دن تک آپ کو سری رام رکشہ استروتر کا جاپ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد میں یہ سیدھ ہوتا ہے پوری جانکاری آپ کو میں پلدان کروں گا تو اسے آپ تیان سے سنیے گا بھی کیا ویڈی رہے گی تو دیکھیں ویڈی بہت سامن ہیں آپ کو جس طریقے سے آپ بھگوان کا پوجن کرتے ہو اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے جب بھی آپ جاپ کرو اس وقت نہ دو کر آپ کو بیٹھنا ہے آسن لگانا ہے اور آپ کے سامنے چوکی پر وستر بچھا کر بھگوان سری رام کا چتر استعبت کرنا ہے انمان جی کا بھگوان سری رام کا دونوں کا چتر استعبت کر لیجئے اور پھر ان کے سامنے جو ہے آپ سری رام رکشہ استروتر کا جاپ کیجئے اگر آپ کے پاس بھگوان رام کا نہیں بھگوان انمان جی کا چتر ہے تو بھی کوئی دکت نہیں آپ اسے بھی استعبت کر کے اس کے سامنے بھی سری رام رکشہ استروتر کا جاپ کر سکتے ہیں شریرام رقصہ 23 کے جاپ آپ کو 11 بر کرنا ہے رو جانہ 14 بر آپ کو شریرام رقصہ 33 کا جاپ کرنا ہے تب جا کے یہ صدد ہوتا ہے اور اس کے صدد ہونے پر آپ کو سنکیت بھی مل جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ جاپ کرتے جاؤگے اور جیسے صدی پرابط ہوگی تو بہت سارے سنکیت آپ کو ملیں گے اور آپ کو بہت سارے چمتکار ایک انبہو بھی ہوں گے جو کیا آپ بعد میں سوئے بھی بتا دوگے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اسے صدی کر لیتے ہو تو اور ہر پرکار کی ساتھ ناؤں میں آپ کو آسانی سے سبھلتا پرابت ہو جاتی اور کوئی بھی بری سکتی جو ہے آپ کو کسی بھی پرکار سے نقصہ نہیں پہنچا سکتی کوئی بھی تانترک کریا کرم بھی آپ کے اوپر نہیں کیا ہو جا سکتا اگر ایک بار آپ سری رام رکھ سے اس طرح کو صدی کر لیتے ہو تو اس کی صدی زیادہ کٹی نہیں ہے بس کامانے سے بھی دی کیا آپ کو لگاتا نو دن تک روزانہ گیارہ بار جاپ کرنا ہوتا ہے اور آپ بھگوان کو اپنے اچھا رنسوار کچھ بھی بھوک چھنڈا سکتے ہیں جو بھی آپ کی اچھا ہوا بھگوان کو بھوک چھنڈا دیجئے اور ساب سپائی کا تھوڑا زیادہ دھیان رکھئے گا کیونکہ اگر انمان جی کا کوئی بھی بریوگ آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ساب سپائی کا دھیان رکھنا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو ساب سپائی کا دھیان رکھنا ہے اور آپ روزانہ اس کا جاپ کیجئے آپ کو بہت سارے لاعب ملیں گے اور دیکھ جو بھی ویکتی سری رام رکشہ اسٹرولتر کا جاپ کرتا ہے اسے ہر پرکار سے سرکشہ تو ملتی ہے ساتھ میں اس کا بھاگیو دی بھی ہو جاتا ہے جو بھی کارے وہ کرتا ہے اس کارے میں سپلتا پرابت ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ جس بھی چھیتر میں جاتا ہے اس چھیتر میں اسے سپلتا ملتی ہے اس کی دھنویردی بھی ہوتی ہے اور وہ سکھ سمردی پرابت کر کے ایک اچھا جیون جیتا ہے تو سری رام رکشہ اسٹرولتر کو صدی کرنے کے بعد بہت سارے لاعب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں زیادہ پڑی ویڈیو نہیں بنا رہا چھوٹی سی جانکاری تھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری سی جانکاری تھی جو کہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپلاپ دے کروا دیئے اگر کوئی بھی دکھت آپ کو آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اور ہماری چینل کے ایک چیدہ سی نے کہا تھا کہ آپ لائب کب آئیں گے تو بہت ہی جلدی میں لائب آنے کی کوشش کر رہا ہوں انٹرنیٹ کی بہوستہ نہیں ہو پاری لیکن جیسے بہوستہ ہوگی میں آپ کو سوچت کر دوں گا اور لائب ویڈیو جلدی چالوں کر دوں گا اگر اور بھی کوئی آپ کو دکھت آئی ہو تھا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا آپ کو جو بھی پرسن ہوگا اس کا حال میں جرور کروں گا آپ سبھی لوگوں نے ویڈیو کا بھورا دیکھا اس کے لئے آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے آدھیک دھنیواد کرتا ہوں جائے ماں بہوانے ماں بہوانے اسے بھی کا کل دین کریں